ہیلو فرینڈ ویلکم بیک ٹو مائی چینل سبھی پلس نمی سکساتیوں کا ہمارے اسٹی نیوز چینل پر ہرگز سواگت ہے دوستو آپ سے ہمارا نرود ہے کہ پوری جانکاری کے لیے آپ ہماری ویڈیو پر بنے رہے ہیں دوستو اور جنہوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے بائی ریکویسٹ ہے کہ وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ کے ساتھ ہماری بیل آئیکن کا بٹن دبائے تاکہ ہمارے دوارہ بنائیں گے یہ ریکلائٹرش ویڈیو پہنچے سب سے پہلے آپ کے پاس دوستو آج جو ہم یہ نیوز دینے جا رہا ہے ان نیوشکوں کے لیے خاص نیوز ہے جو نیوشک شاید کمپنی کے بارے میں پورے طریقے سے نہیں جانتے تھے دوستو آج ہم ان کو بتا دیں کہ کمپنی جاپور ریجسٹرار ادینیم انیس سو چھپن کے تحت تیرہ فروری انیس سو چھانوے سے پنجی کراتا ہے جہاں دوستو اس سے پہلے پی جی ایف نام سے اس کمپنی کا ریجسٹریسن تھا اور اس کے بعد انیس سو چھانوے میں پی ای سی ایل نام سے اس کمپنی کو دوبارہ ریجسٹرڈ کیا گیا جو کی سیوی بھاگ کی نگرانی میں کیا گیا ہے دوستو آج آپ سے ہم بتا دیں کہ جس سے بھی بھاگ نے آپ کی کمپنی کو بینڈ کیا ہے تو یہ اس وقت سیوی بھاگ ایک کٹ پتلی جہاں دوستو کی طرح کام کرنے والا وہ بھی بھاگ بن گیا ہے جو اس وقت موجودہ سرکار کی چلائی گئی نتیوں کے سارے پر ملٹی سٹیٹ کمپنیوں کو جہاں دوستو بہوراشترے کمپنیوں کو نسانہ بنایا جا رہا ہے اور نسانہ بنایا کر ان کمپنیوں کو گود میڈیا کے مادیم سے ان کے گھوٹالوں کو جاگر کیا جا رہا ہے جبکہ ہم واسطوکتہ کو جانتے ہیں کہ پلس نیوشک اچھی طریقے سے جانتے ہیں جو اس کمپنی سے تیس سال سے جڑے ہیں ان سب کو پتا ہے کہ کمپنی کیا کرتی تھی اور کمپنی کا کیا ویق سائے تھا اور کمپنی کس طریقے سے نیوشکوں کے حیطوں کے لیے اس وقت ان کے کمزور ورگ نیوشکوں کو اچھ ورگ بنانے میں تیس سال سے جو اس پی اے سی ال اور پی جی اف نے جو اپنا ہندوستان میں یوگدان دیا دوستو ویہا یوگدان آج تک کسی سرکار کی جہاں دوستو نیتیوں میں اتنا مذہدگار ثابت نہیں ہو پایا تو دوستو آج میں آپ سے یہاں بتا دوں کہ دیس کی 35% آبادی ان کمپنیوں سے جڑی ہوئی تھی جو کہ سرکاری جو بینک ہے ان سے ان کا کوئی ناتہ نہیں تھا جو بھی لین دین تھا چاہے وہ لون لینے کا ہی کیوں نہ لین دین ہو سب ان بہوراشترے کمپنیوں سے کیا جاتا تھا لیکن دوستو سرکار کی نظر میں یہ کمپنیا چڑ گئی اور انہیں دکھنے لگا کہ بھارت سرکار کے 35% لوگ ان کمپنیوں سے جڑ گیا جہاں دوستو پندرہ کروڑ لوگ ایسے تھے جو ان کمپنیوں سے جڑے ہوئے تھے ان کمپنیوں سے جڑنے والے لوگوں میں آپ بھی ہے اور میں بھی ہوں تو دوستو آج ان کا کس طریقے سے ہندوستان کے اندر ان کو جہاں دوستو ان کا برباد کیا گیا ان کمپنیوں کو اور نیویشکوں کو بھی برباد پانچ کروڑ پیچاسی لاکھ نیویشک ایک ہی پنس کمپنی کے نیویشک برباد ہو گئے یہاں تک کی آجنٹوں نے آتما ہتیائے کر لی اور غریب نیویشکوں نے اپنے پیسے کو لیتے کے انتظار میں اور پیسے کے صدمے میں اور اس کے غم میں جہاں دوستو جانے کتنے ایسے نیویشک ہیں جن کے آٹھ فیل ہو گئے اور جانے کتنے نیوشک ایسے ہیں جو اپنے پیسے کو مانگنے کے چکر میں اور اس کے غم کے چکر میں جہاں دوستو سرک سیدار گئے اور ان لوگوں کا پیسہ نہیں مل پایا آج آٹھ سال کے لمبے اس کیریئر میں جہاں دوستو آج لمبے آٹھ سال سے اس وقت جو پینڈنگ میں پڑا ہوا ہے پی اے سی ال کا میٹر اس میں دینداری کے نام پر پانچ ہزار کا جو جن جنہ اس وقت سیوی بائگ نے تھمایا ہے تو دوستو اس سے کہیں سے کہیں تک کسی نیوشک کا کوئی فائدہ نہیں ہو سکتا کیونکہ دوستو میں آپ کو بتا دوں یہ سب پیمنٹ گمراہ کرنے کے لیے آٹھ سال کے بعد پانچ ہزار دینا کا کیا مقصد ہے جبکہ ہم جانتے ہیں کہ پی اے سی ال نیوشکوں کا جو اس وقت پلان چل رہے تھے اس میں پانچ ہزار کا کوئی بھی ایسا پلان اتنا چھوٹا پلان نہیں تھا جہاں دوستو سات ساڑھے سات ہزار کی ایوڈی سے ہی یہاں پر اسٹارٹ ہوتا تھا پلان جسے ایک مستقیتے ہیں اور آٹھ ڈی کا پلان ایک ہزار سوری دوستو ایک سو بیس روپے پرتی ماہ کی کس سے بھی کیا جاتا تھا جس کا بھی پانچ ہوا پانچ سال میں سات ہزار پانچ سو کا بکتان کیا جاتا ہے تو آج میں آپ کو بتا دوں کہ اس وقت بارک سرکار کی گورنمنٹ کس پلان سے نیوشکوں کو پیسہ دے رہی ہے یہ نیوشکوں کو ابھی تک سمجھ میں نہیں آیا تو دوستو آپ سم بتا دیں کہ اس وقت ہندوستان کی جو نیتیاں چل رہی ہیں ان نیتیوں کے آدار پر یہ ہی کہا جائے گا کہ اندھیری نگری چاپٹ راجہ جیہاں دوستو اندھے سرکار اندھی نہیں ہیں سرکار نے میڈیا کے مادیم سے نیوشکوں کو اندھا بنایا ہوا ہے اور جتنی بھی ملٹی سٹیٹ یہ بہوراشتیا کمپنی ہے یہ کمپنیاں اپنی جگہ صحیح تھیں اٹھارہ سال تک پلس نیوشک اس میں اپنا پیسہ جمع کرتے رہے اور سوا پاس سال تک اپنا میچارٹی لیتے رہے اور اس کا فائدہ اٹھاتے رہے لیکن دوستو آج بھارت سرکار نے پانچ کروڑ پیچاسی لاک نیوشکوں کے دوستو اس میں ابھی تک کچھ اندازہ نہیں لگا جا سکتا کیا پیسہ نیوشک تک پہنچ پائے گا یا نہیں دوستو اسی کی لڑائی اس وقت جانے کتنے سنگٹھن لڑ رہے ہیں اور ایسے ہی لڑائیاں چھے نمبر کو جیاں دوستو دلی میں ایک بہت بڑا جیاں دوستو ایک گھراو کیا جا رہا ہے سبھی چٹ فن کمپنیوں کی طرف سے وہاں پر چھے نمبر کو سبھی چٹ فن کمپنیوں کے نیوشک اور جمع کرتا اور ابھی کرتا اور یہ جو ان کی ٹیم لگائی ہوئی تھی جو ان ایکائیوں کو لے کر چل رہے تھے ان ٹیموں کے سبھی بڑے سینئر وہاں پر اپستیت ہوں گے اور سیوی بھاگ کو تو انہوں نے اپنے انڈر میں لے لیا اب دوستو مکہ منتری جی سے اس پشٹ روپ سے یہ پوچھنا چاہتے ہیں پانچ کروڑ پچاسی لاکھ تو ایک ہی نمیشک کمپنی پلس کے ہیں اور باقی کے ملا کر دوستو پندرہ کروڑ سے بھی زیادہ نمیشک اس وقت دلی میں پہنچنے کی ایک بڑی تیاری میں ہے اب دیکھنا ہے دوستو یہ کہ عاملے سامنے کی اس لڑائی میں کیا ہم لوگوں کا پرودان نکلتا ہے کیا ہم لوگوں کی یہ کیا مدد بھارت سرکار دیتی ہے جہاں دوستو سیدھ اس پشٹ طور سے اس وقت پردان منتری جی کو کوئی گیاپن نہیں سوپا جائے گا پردان منتری سے کوئی اس وقت گوار نہیں لگا جائے گی سیدھا سیدھا ڈائریکٹمنٹ سے پوچھا جائے گا کہ گریب نمیشکوں کا پیسہ آپ لوگ کس حق سے اس وقت اپنے پاس رکھے بیٹے ہیں اور نمیشکوں کو پیسہ بھی تک آپ نے کیوں نہیں باٹا دوستو یہ سارے حساب کتاب اس وقت چھہ نومبر کو جہاں دوستو چھہ نومبر کو پردان منتری موڈی جی کے کاریاں لکا گھراو کیا جائے گا اور ان سے اس پشٹ روپ سے اپنے پیسے کی پوری پوری جانکاری لی جائے گی اور پیسے کب تک ملیں گے اس کا اصواسن لیا جائے گا دوستو یہ بڑی نیوز اگر آپ کو پسند آتی ہے تمہارے سٹینوز چینل کو سبسکرائب اور لائک کرنا نہ بھولیں دھنیواز جائیں جے بھرد دھنیواز جائے گا 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 موسیقی